ہاں جی نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں چندہ تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی پھر کہ جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہوں مجھے فرقہ کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک برائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو فرقہ کہتے ہیں بسی اللہ سے بناو اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کپتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھارتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبنیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موں میں ہڈی نہ جائے ان کو سمونی آئے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گومنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کریں وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گومنڈ ہے اللہ کے فضل سے میری سیکڑوں شاکرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرح پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فورا لگام دی جائے بے شرموں جن کے ابوں نے اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور چستی رسول اللہ اور شملی رسول اللہ اور معامیہ رسول اللہ پڑھا رہا ہوا ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرموں تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹھو رہے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قلمے پڑھا ہے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم میسٹر سے نہیں پڑھا کسی آرمی چیف سے نہیں پڑھا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑھا ایک مومنٹ سے پڑھا میرے نبی عیسیٰ ہی کوئی نہیں تیرے بابیت ہے کس شکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی خوابوں کی دنیا میں باہر نکلو دیکھو کسنا دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعہ کے خود پر سننے کا کوئی روادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں ہاں جی نہ ہماری کوئی چندہ بھوک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں چندہ تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے پڑھوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے پھرکا لانچ کیا ہے اور بھئی پھرکے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان نکالو اپنا بڑا بار بریلیوں کو شوک ہے نا نکالو مفتی منیبور ایمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کورسی پہ انہیں بٹھاؤں گا آہ سہی جو بنیوں کو بڑا گھومنڈ ہے نا نکالو مفتی تکی عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھومنڈ ہے ساجد عمیر صاحب کو نکالو شیرہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد عمیر صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے پر بات کریں اور یہ بھی ان کی شوک کی وجہ سے ہے مجھے کوئی شوک نہیں ہے جن کی ویڈیوز کو دو ڈھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوک ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو مارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں میں تیری فرمایش پوری کرنے لگا ہے انشاءاللہ رکھنے لگا شاہے جیدہ تو جواب دینا ہے اور ٹائم کیامت تک ہی کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ بھی گزرنے دیا میں نے چکے اتوار بھی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے وہ دھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمایش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب ہے ہم ہی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا تو اسی جواب اپلوڈ کر دے ہو جلوس کر دے ہو رون دے ہو پٹ دے ہو یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوان لٹکا دیا کہ قیامت تک اب بنو مہیا کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوگی آپ نے بڑا کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دو بوتل کا ایک کپ رکھنی ہے سائیڈ پر ایک بڑا چپس ہمارے پیکٹ یہ کار دے بڑے چپس اور اگر دی ویڈیوز لاکر اگر دی چیخہ سننی ہے انجوائے کرنی ہے بس سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی داروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گھلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کی کوئی دھوز نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف ایٹی ایف حفظہ اللہ تعالی ہاں ضربِ عزب حفظہ اللہ تعالی رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو اسی آگئے ہو آنے لی تھا آتے اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نون سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی توڑے گروہ راجگہ نے ہونا اب اشرف آسف جلالی صاحب کو یہ پوری پچھر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگاؤں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنچ دن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنچ دن پاک ہوں گا تو اس کی رگ پھڑکے گی پنچ دن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے پر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہے جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا اب کہتے ہیں کتاب ہی بدل گئے ہیں کتاب ہی بدل گئے ہیں کوئی مجدد آیا جینا تو انہوں سے آگے تو اڈی کتاب ہی بدل گئے ہیں پہلے تکیسی میں نہیں بدل گا یہ بھی مہتر ہی تب یہ صاف کرنا ہاں کتاب ہی بدل گئے ہیں اللہ نے بندر شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبیل اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی میرے امام مسلم نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے جنت کا داروغہ رزوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولے گا ہاں جی اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی صاحب غیر کوئی نہیں تیرے سارے بابے شاہر کوئی نہیں صلو علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین